مانے رحیم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور سیف ہوں گے آپ صوبیہ ہیلز اینڈ بیوٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی بہت ہی یمی بہت ہی ہیلتی بریک فاسٹ آپ اس کو چاہیں تو بریک فاسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ بھی انچوائے کر سکتے ہیں آئیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ نہ کوئی ٹائم سائے کیے تو پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں بہت ہی یمی سائے ہیں اور بچوں کو بہت پسند آنے والا ہے آپ نے سب کچھ اپنی فیملی کے حساب سے لینا ہے میں نے اپنی فیملی کے حساب سے لیا ہے تو آپ کی جتنی بڑی فیملی ہے آپ ساری چیزیں اس حساب سے بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں چاہئے شگر انڈا تھوڑا سا دود یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینمون پاوڈر ہے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس طرح کے میٹھوں میں اس کا فلیور بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں اس میں چاہئے ہوں گے کیلے اور بریٹ تو بریٹ کو ہم نے اس طرح سے کٹنا ہے اس کے کناروں کو بالکل نہیں کٹنا بس درمیان سے ہم نے بریٹ کو کٹ کر لینا ہے چاروں طرف سے یہ ہم نے اس کو کٹ کر لیا اور اس کا یہ درمیان بھلا جو پیس ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ نکل آیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم باقی پیس بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اس طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کا پہلے مکسٹر جو ہے وہ تیار کر لینا ہے تو آئیے ہم پہلے اس کا مکسٹر تیار کر لیتے ہیں ہم لیں گے ایک باول باول کے اندر ہم ڈالیں گے ایک انڈا تھوڑی سی ہم اس میں ڈالیں گے شگر شگر جتنی آپ کو پسند ہے آپ اسی ساپ سے ڈال سکتے ہیں سینیمن پاوڈر اس کا بہت اچھا فریور آتا ہے بہت اچھی اس کی خوشبو ہوتی ہے آئی لاب سینیمن اس کو اب ہم کریں گے مکس اب ہم اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے ملک اور ملک ایڈ کریں گے آپ اپنے تیکچر کے حساب سے ملک ڈالتے جائے گا جب وہ پرفیکٹ آپ کو لگے تو بس ملک ڈالنا بند کر دیجئے گا اس کو کر لیں گے ہم اچھی طرح سے مکس اتنی اچھی طرح سے کہ ہماری جو چینی ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے ڈیزولپ ہو جائے اب ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سائٹ پر یہ ہمارا پرفیکٹ لی تیار ہے اب ہم یہاں پر اپنے بانانا کٹ کر لیں گے اس کا ہم چھلکا اتار لیں گے اور اس کو ہم گول سلائس میں کٹ لیں گے اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور پھر ہم چلیں گے اپنے سلائس تیار کرنے کی طرف ہمارے فرینچ ٹوٹ بہت ہی یمی بہت مزیدار سے بننے والے ہیں آپ کے بچوں کی یہ موسٹ فیورٹ ڈش بننے والی ہے آجیویوز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سٹوف کو آن کر لیا ہے اس میں ایک چمچ ہم ڈالیں گے بٹر کا اس کو ہم ملک ہونے دیں گے اس میں ہم ڈالیں گے یہ پریٹ کا سلائس اس میں ہم لگا دیں گے جو ہم نے بانانا کٹ کیے تھے وہ اس طرح سے اس طرح سے ہم نے لگا دی اس میں بانانا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو ہم نے بیٹر بنایا تھا وہ اس طرح سے اس کو آپ نے بھر دینا ہے اوپر تک اور اس کے اوپر آپ نے بریٹ کا یہ سلائس رکھ دینا ہے اس کو اب آپ نے ایک سیٹ سے پکا لینا ہے لائٹ گولڈن سا لائٹ براؤن سا اس کا کلر آجے گا تب ہم اس کو ٹرن کریں گے اور یہ بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار ہے یہ آپ اپنے بچوں کو بنا کر کھلائیں وہ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اور بار بار آپ سے فرمائش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریسپی میں کتنی ہیلتھی چیزوں کا استعمال ہوا ہے تو یہ آپ اپنے بچوں کو بڑوں کو ضرور کھلائیں اور بڑوں کو اس کے ساتھ اگر آپ کافی دے دیں تو کیا ہی بات ہے کافی کے ساتھ سے تو یہ بہت ہی مزاکہ لگتا ہے اللہ حافظ